ایرانی صادر ابراہیم رئیسی دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے گورنر اور وزیر علیہ سندھے کراچی ائرپورچ پر ایرانی صادر کو رخصت کیا وزیر اعظم آج ایک روزہ دورہ پر کراچی پہنچیں گے مزارع قائد پر حاضری تھیں گے شیباز شریف گورنر اور وزیر علیہ سندھ سے ملاقاتیں کریں گے وزیر اعظم عبن عمان سے متعلق اجلاس اور تاجروں سے ملاقاتیں کریں گے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا انتیس سیپرل تک پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی بارش اور جالہ باری کا امکان اندرونہ سندھ پچھل سو چھپری سیپرل کو گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع جو جسان میں بھی آج سے بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گئی ایرانی صدر نے کراچی پہ مزارع قائد پر حاضری دی پھول چڑھائے پاتے خانے کی ابراہیم رئیسی کی وزیر علیہ خاؤس میں گورنر سندھ سے ملاقات گورنر سندھ نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں بلاول بھٹو زرداری کی بھی ایرانی صدر سے ملاقات ایرانی صدر کے اعزاز میں وزیر علیہ خاؤس میں پروکار تقریب مراد علی شاہ نے فارسی زبان میں اس اقبال کیا کہا مسلمانوں کو متحد ہو کر فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے ایرانی صدر غازہ پر پاکستان کے اصولی موقف کے محترف کہا غازہ پر پاکستان کے دو ٹوک موقف کو سراتے ہیں غازہ کے جنگ میں فلسطین کی فتح ہو کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ لاہور مزار اقبال پر حاضری پول چڑھائے فاسقہ نے کی ممانوں کی کتاب پر تاثرہ سرچ کیے ایرانی صدر کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا بھی دورہ لاہور احمد وزیراعہ پنجاب مریم نواز نے موزس مہمان کا استقبال کیا کابینار کان کا تعرف کرایا ایرانی صدر نے آدھا دن لاہور میں گزارا شہر کی خصوصی سجاوت جگہ جگہ بیننس لگا کر ایرانی صدر کو خوش آمدید کہا کیا وزیراعظم آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے شہباز شریف مزارع قائد پر حاضری دیں گے وزیراعہ ہاؤس میں مرادری شخص سے ملاقات کریں گے وزیراعظم کی گورننس ان کامران تیسوری سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے شہباز شریف چیمبر و کامورسٹ کراچی کے عہدداروں اور بسنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ کا مستقبل میں کسی بھی مداقلت پر متفقہ ردعمل دینے کا فیصلہ چھ جزو کے خط کے معاملے پر اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ذراعہ کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں تجویز پر کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا اسلامباد ہائی کورٹ متفقہ تجویز پر سپریم کورٹ کو بھیجے گی تجویز کا جرافت تیار کر کے مقرح تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے گا فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری اعلامیہ کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ججزیں فل کورٹ اجلاس میں شرکت کی خاط کے حوالے سے سپریم کورٹ اسپورت موٹس کیس میں ہائی کورٹ کا متفقہ موقف پیش کیا جائے گا سائفر کیس میں بانی بیچرائی کو سزا سنانے والے جج کے تبادلے کی سفارش اسلامباد ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان کو متعلقہ محکمے میں واپس بھیجنے کا فیصلہ خصوصی عدالتوں کے انسپیکشن جج جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس کو سفارش کر دی سفارش میں کہا گیا جج ابو الحسنان ذلقورنین کے خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کی جائیں کیپی میں بھتا خوری اور منشعات سنگین مصرح کرا غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ بھتا خوری کے خاتمے کے لیے قانون ساسی کا اصولی فیصلہ تاکس فورس بنے گی سمگلی میں ملاوث سرکاری حلکاروں کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا وزیرالہ کیپی کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے منشعات میں ملاوث اناثر کو سخت سزاؤ کے لیے قوانین میں ترامین کا فیصلہ منشعات سپلائی میں ملاوث بڑے مگر مچوں کے خلاف ریک جاؤن تیز کرنے کا فیصلہ پولس ایکسائز کسٹم این ایف اور دیگر اداروں کو مصبوط بنانے کا فیصلہ ان سی پی گاڑیوں سے متعلق حتی فیصلے کے لیے وفاظ سے معاملہ اچھانے کا فیصلہ صوبے میں اشادی بھی اور دیگر تقریبات میں آتش باسی پر پابندی کا بھی فیصلہ عوام کو ٹیکسس دینے پڑیں گے اب اس کے بغیر گزارہ نہیں وزیر خسانہ محمد اور انگزیب نے صاف صاف بتا دیا قومی سمنی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا خسارے کے شکار اداروں کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتے معشرت کی سمد درست ہے ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر مستحقم ہے اس آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر خسانہ نے کہا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معایدہ جون میں ہونے کا امکان ہے آئی ایم ایف کی ٹیم مئی کے وص میں پاکستان آئے گی نقصان میں چلنے والے اداروں کی نشکاری کرنا ہوگی اپنے حقوں کے لیے آواز اٹھاؤ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈراما رچایا گیا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے شدید مضمت ہے فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاب کیا حتجاج ہوگا وہ سارے کنسٹیجیونسی میں ہوگا وہ بڑا فورمن ہوگا تیری کے انصاف زمنی الیکشن کے نتائج پر حیران انتخابات میں دھاندلی کا اعظام لیورپنگ سیل ناملنے کا شکوہ اڈیالا جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی ملیسٹر گوھر نے کہا پنجاب میں پہلے سے بلک بوکس بڑے ہوئے تھے یہ پہلے سے تیشدہ نتائج تھے سپریم کورٹ ہماری ریزرف سیٹو کی پیٹیشن سنیں اپنی حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے کسی صورت دھاندلی نہیں ہونی چاہیے وزیرا پنجاب مریم نواز کے ایرانی صادر اور خاتون اول سے ملاقات گوونہ ہاؤس لہور میں ابراہیم رئیسی کے احزاس میں زہرانہ روایت اکھانوں سے توازو وزیرا پنجاب مریم نواز نے کہا پاک ایران دوستی کی تاریخ اشرو پر محیط ہے ایران کے ساتھ غربت کے خاتمی کے لیے اقویساتی منصوبوں پر کام کے خواہن ہیں سنتی اور ذریعی ترقی کے لیے دو طرفہ تاغن کو بڑھانے کی ضرورت ہے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے زمنی الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن کے نسبت تعدیل ہوا لاہور میں ووٹر ٹرن آؤٹ واسطے طور پر کام ہوا زمنی انتقابات میں فافن کی ریپورٹ جاری ریپورٹ میں کہا کیا گنتی سے خالج ووٹر کی تعداد بھی آتی ہو گئی ووٹر ٹرن آؤٹ کی شراط تقریباً 34 تی صد رہی جو آج فیوری کے انتقابات کے مقابلے میں کام تھی نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ مکمل طور پر اس وقت کی حکومت کا تھا فیصلہ وفاقی کابینہ نے میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد پر کیا مسلم لگنون پنجاب کے صدر انہم سناؤلہ کی ایکسپس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا نواز شریف کا پارٹی پر مکمل کنٹرول ہے وہ آج کہہ دیں حکومتیں ختم کر دیں تو ہماری دونوں حکومتیں ختم ہو جائیں گی عوام کو قومی اسمبلی میں پٹیشن دار کرنے کی اجاست دی جائے پیپس پارٹی نے روس میں ترمیم قابل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا نفیسہ شاہ نے کہا یہ ایوان عوام کا ہے لوگوں کو برائے راست رسائی ملنے چاہیے قومی اسمبلی نے معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا معاشر صورتحال پر بیعت کے لیے تحریک ایوان میں پیش ایمکی ایم کے مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کیا آئین کے مطابق سعودی نظام ختم کیا جائے یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھولی جنگ ہے پی ٹی آئی کے علی محمد خان کی سعودی نظام کے خاتمے کے موقف کی تائید پی ٹی آئی نے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عوضہ مانگیا اپوزیشن نیڈر عمر ایوب نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمنشپ اپوزیشن کا حق ہے چیرمن پی اے سی کے لیے شیر افضل مربت کا نام فائنل ہے پی ٹی آئی کی نو قائمہ کمیٹیوں کی چیرمنشپ ملے گی پنجاب اسمبلی پھر بنی مچلی منجی زمین الیکشن میں مبینہ دھانلی کے خلاف اپوزیشن کا حقامہ سپیکر روائی کے خلاف وہ کاؤچ کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا شوائد ہیں تو قانونی فورم سے رجوع کریں وزیر خزانہ مشتبہ شجار رحمان نے کہا اپوزیشن نے اپنی نا اہلی کا غصہ ہمپن نہ نکالے کہ سانوں کو باردانہ نہ ملنے پر بھی ایوان میں احتجاج وزیر اللہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا کہنا ہے بلوچستان کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہو تو بہتر ہے لاپتہ افراد کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کمیشن نے اسی فیصد لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر دیا لوگوں کو کون لاپتہ کر رہا ہے تائین کرنا بہت مشکل ہے لاپتہ افراد سے متعلق اداروں پر ازام لگانا درست نہیں پارک نیوزیلینڈ ٹیموں کی کذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس خوبہ پاؤں کھولے محمد رزوان ٹیم کے ساتھ پریکٹس کرنے اسٹیڈیم میں نہ آئے رزوان نے ہوتیل میں ریسٹ کیا ریپورٹس کا انتظار کیا کیوی فاسٹ بولر ڈیپی نے کہا دورہ پاکستان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے خلاف کامیابی سرپرائز نہیں ہماری ٹیم اچھی ہے شاداب خان بولے انٹرنیشنل کرکٹ میں شکست کو سرپرائز نہیں کہیں گے نیوزیلینڈ کے ٹیم میں بہت اچھے کھلاڑی شامل ہیں ویسٹ انڈیز ومن ٹیم نے پاکستان کو کلین سویپ کر دیا تیسرا اور آخری ونڈے بھی بہت آسانی ہی جیت لیا پاکستانی ومن ٹیم کو اٹھاسی رن سے شکست کپتان ہری میتھیوس کی مصرسل دوسری سینٹری ایک سو اکتالیس رنس کی رنگز کھیلی اور کردار کے مطابق چہرے کے تاثرہ ڈائلو کی ادائیگی کمال نامر ادکارہ مدیہا گوہر کو پرستاروں سے بچھرے چھے برس پیٹکائے سو سزائی ڈراموں میں ادکاری کے جوہر دکھائے مدیہا آج بھی مدہوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں